اسلام علیکم السلام علیکم کیا آل ہے کیا نام ہے میرے بائی کا آپ کا نام کیا ہے آصف آصف صاحب ڈرائیور ہیں آپ آپ کے پاس آپ کا لائسنس موجود ہے لائسنس مال نامے میں ہوتا ہے مال نامے میں تو آپ کیا اگر روٹین میں آپ اپنی پرائیوٹ گاڑی یا بائک استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہو لائسنس کی ضرورت ہوتی بلکل ہوتی ہے تو پھر وہ کب آئے گا آپ کے پاس پرائیوٹ نہ ہم گاڑی چلاتے تو نہ ہم بائک چلاتے آپ گھر جاتے کے لئے کیسے جاتے ہیں اڈن تشتری پہ جاتے ہیں نہیں پیدل جاتے ہیں کہاں بھے گا رہے ہیں قربان لائن کے پاس یہاں سے قربان لائن آپ پیدل جاتے ہیں یہاں سے نہیں قربان لائن سے آپ یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں نہیں دفتر ادھر ہے آفیس ادھر ہے اچھا تو آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی روٹین کے معاملات لائسنس کی ضرورت بلکل ہوتی کیوں نہیں ہوتی رکھتے ہیں پھر پاس وہ تو ادھر جمع ہے آپ کے مطابق لیکن آپ نے کہا پرائیویٹ گاڑی کا اپنی ذاتی موٹسے گل پر بھائی گھر والوں کے ساتھ کبھی نہیں باہر نکلیں نہیں کبھی بھی نہیں نکلیں یہ ہیں ہماری پیاری پیاری پولیس کے کمال اور مہان ملازم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے کبھی سڑک پر ذاتی ضرورت کے تیاد میں سواری پر آیا ہی نہیں اور سرکاری گاڑی استعمال کرتا ہوں لائسنس پاس نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے مال کھانے میں جمع ہے ذاتی ضرورت اور آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا آپ واقعی ہی یہ لوگ اپنی ضرورت کے تیاد نہیں آتے ہم نے آپ کو اچھیرے بھی دکھائیں ابھی اور بھی دکھائیں گے رک جو رک جو رک جو بھائی جو نا آپ نے کیسے نہیں آنا رک جو رک جو ایک سکر میں سے نہ بھولنا ہے یاد یہاں کوئی اچھی جیپنا ہے سلام علیکم اللہ علیکم اسلام بھائی کیوں رہے ہیں بیسے جا رہے ہیں بائیک کس کی ہے پاپا کی پاپا کیا کرتے ہیں آپ کی سی ایم کے ڈرائیور ہے سی ایم کے ڈرائیور ہے وزیراعلا کے کیا نام ہے اس کا عبدالحمید عبدالحمید صاحب تو یہ سرکاری موٹسائیل آپ کے استعمال میں ہے نہیں بیسے دفت آئی ہے بائیک کی کیا نام کی عبدالحمید جاندی ہو عبدالحمید نام ہے بتایا گیا ہے جی کہ یہ وزیراعلا پنجاب کے ڈرائیور کا موٹر بائیک ہے سرکاری موٹر بائیک ہے عبدالحمید صاحب کی بائیک بمپر ساتھ نہیں ہے سرکاری نمبر پلیٹ ہے تاکہ ٹرافک پولیس والے کنٹرول میں رہ سکیں یہ بچے ہیں جی ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے ہمارا اختلاف پراپرلی ان کے بڑوں سے ہے جو اس فرق کو ختم کرتے ہیں جو کہ عام آدمی کے حوالے سے سامنے آتا ہے شرم آنی چاہیے افسوس نہ کہ اگر ہی وزیراعلا کی ڈرائیور کا بیٹا ہے جائے اندرے روکہ کی ہوتھا اسی لئے تاکہ آپ کو ادایت آتا ہے ٹھیک ہے آگئی ہے سی امک ڈرائیور کا بیٹا سلام علیکم سلام سرکاری ملازم ہے میرا بھائی کون سے میک میں میں لیبر میں لیسنس دکھا سکتے ہیں کون سے لیسنس ابھی تو نہیں ہے میرے بھائی گر میں پڑا ہے یہ سبس نمبر جو ہے یہ لیسنس ہے کیا یہ گورن میٹ کا یہ لیسنس ہے میرا آپنا لیسنس تو گر میں پڑا ہے آپ کو ٹریک وارڈن روکتا ہے تو اس کو کیا جواب دیں گے گورن میٹ کا کارڈ ہے میرے پاس دکھا دیں سرکاری کارڈ دکھا رہے ہیں جی کہ یہ میں دکھاؤں گا ٹریک وارڈن کو دکھا دیں دکھا دیں یہ صاحب یہ کارڈ دکھائیں گے ٹریک وارڈن کو اگر وائلیشن کرتے ہیں تو اسے کیا ہوگا وہ چھوڑ دے گا نہیں آپ کو کانون کے مطابق ڈرائیونگ لیسنس آپ کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیوں کتنا بڑا آپ کے سرکاری کارڈ سے بڑا نہیں ہے وہ دوسرا ہے بیرے پاس کون ساں کتنے صدیاں پہلے بنوایا تھا دو ہزار نو کا بنا ہوئے تو تب تک آپ لیسنس ساتھ نہیں رکھیں گے نہیں ہوتا ہے اس ٹرم تو نہیں ہے سرکاری ملازم افتر شاہی اور وہی بات کہ عام آدمی کے لیے اور ان کے لیے میار مختلف قور صاحب آگئے ہیں بھئین آپ کیا کرتے ہیں میں یہاں جاوب کرتا ہوں نائب قصد ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب نیچے لکھا ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوئے ہیں گورنمنٹ نے لکھ کے دیئے ہیں نہیں گورنمنٹ اپنی طرف سے لکھا اپنی حفاظت کے لیے اپنی حفاظت سے کیا مراد ہے یعنی کہ وہ پولیس والے ادراتان کرنے کا بتا دے ملازم ہے وہ کہتے ٹھیک ہے یہ پہلا شیر بندہ میں ملے ہیں جس نے کھلی بات کی ہے اور یہی چیرہ سرکاری ملازم ہوتا انہوں نے اپنا چیرہ بے نکاف کی ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ چلو اٹلیسٹ آپ نے سچ تو بولا کہ آپ اس کو ٹریفک ملازمین پر روب ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسری پولیس کے لیے وہ ظاہر ہے وہ تو قانون کے مضابع انہیں جانے ہی جانا ہے اب اس کے بغیت تو نہیں جا سکتے دوسری پولیس کونسی ہے یا وہ دوسری جو یہ ڈالفن وغیرہ ایسی تنگ کرتے ہیں کاغل ہے کاغل ہے کاغل ہے گاڑی کے بیچ میں ہے نکال دے نا میں دیکھ لیتا ہوں سر میں مجھے چابی دے میں آپ کا خادم ہو نکال دے میرا وہ لگتا نہیں ہے بعد میں دوبارہ تو پھر بھائی وہ اس میں رکھے کیوں ہیں سر کس دپارٹمنٹ کی گاڑی ہے جی کس دپارٹمنٹ کی ہے مائنس کی مائنس دپارٹمنٹ کی ڈرائیونگ لیسنس تکھا سکتے ہیں وہ ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے اوچھی بولیں نہیں ہے بھائی ابھی نہیں ہے کیوں موجود ہونا چاہیے سیڈ ویلٹ بھی نہیں لگائی آپ میں اور عام آدمی میں کوئی فرق ہے کیا کہ آپ کے ساتھ کانون جو اس طرح سے انڈل نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے ایم سوری فردہ نیچے کیجے گا شیسر سلام علیکم سلام علیکم سر ڈرائیونگ لیسنس ہے آپ کے پاس جی دکھا سکتا ہے پھر بھائی بات کہ موجود ہوگا ہم اپریشیٹ کریں گے لیکن نہیں موجود ہوگا تو ہم ریکویس کریں گے سر سب کچھی ہے سب کچھی ہے نہیں سر آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس نہیں ہے بلکل ہونا چاہیے سر 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 یہ بائیک ہے، جسے دیکھنا ہوں، جسے میں اپنے بائیک ہے سروس کے لئے دیکھا ہوں آپ کے بعد جانب د packet آپ کے بعد رائوز کی رسول ہے، م Foundation یہ لیسنس ہے ابھی میرے پاس ریکن زیادہ پرس نہیں ہے جب تک ریکنے یونیان ہے، آپ کو رائے ریکنی زیادہ نہیں چاہے بہت ہے، جب ہم کی bekannt جب کس نے رہا ہو کرو پاڑتا کسی پہنے اور اس کےلہ ہاتھ اور گلتی جب کوئی ہاتی ہے، کوئی باندہ گلتی کرتا ہے اس کے آپ کو بغیر اشاروں والی بائیک روڈ پر لاتے ہیں جیسے کس ٹائم بھی ہے تو آپ کا چلان کرنا ہے میں نے جناب کو ارض کیا ہے کہ یہ بائیک جسے میں موٹسیکل اپنی ٹھیک کروا رہا ہوں یہ اس کی ہے میری بائیک میں نے دیئے یہ سربس کے لئے آپ کی بائیک کا نمبر کے ہیں تیرہ سنتالی ہے تیرہ سنتالی ہے تیرہ سنتالی ہے اس بائیک کا نمبر کے ہیں اس کانی میری پاس نہیں پیدا یہ چوری کی ہو تو بھی آپ لے کے پھرتے رہو بائیک میرے خیال میں چھالی پچاسی نمبر ہے چھالی پچاسی نمبر ہے اس کا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ یہ بائیک جس کی سربس کروڑا سر روڈ پر میں کوئی عام آدمی لے کر آتے ہیں ایسی بائیک جس کے اشارے ٹوکے ہیں ابھی آپ نے مجھے کیوں روکے ہیں میں نے مثلا کیا وائیلیشن کی ہو سر وائیلیشن ہے نا آپ کے پاس کاغذ اس کے ہیں نہیں آپ کے پاس آپ کا درائیویگ لیسنس ہے نہیں لیکن آپ آم آدمی کا چھالی سی بائیک میں یہ روڈ پر لے گیا ہوں آپ نے وائیلیشن کہتے ہوئے مجھے ہم انتظار کرتے ہیں ان کے روڈ پر جانے کا انہوں نے کہہ رہی میں روڈ پر نہیں لے کر گیا ہم یہی کھڑیں کیا کہہ رہے ہیں ہم آئے ہیں تو موال کرنے کے لیے آئے ہیں ہاں روڈ سے لیڑ گھنٹا ہو گیا ہم ادھر زلیل ہو رہی ہیں اندر لینڈ میں لگے ہوئے ہیں پیسے آدمے بکر گئے ہیں چلان کی ہے چلان کی ہے آپ کی وائیلیشن کیا تھی کیا اشارے ٹوٹے ہوئے تھے کیا مسئلہ کیا تھا مارا ہے ایوری ڈب ہے مارا مسئلہ کیا تھا کیوں اچھا بوچھ بھی نہیں تھا ہم ٹھیک آ رہے تھے ہمیں اس میں آتے کے چلان کر دیئے آپ کا چلان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں غریب آدمی و آم آدمی